چودہ مائے کو الیکشن کرانے کا حکم اپنی جگہ برکرا سپریم کورٹ نے ستائیس ایپیل کی سماعت کا حکم نامہ چاری کر دیا کہنا تھا سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے سپریم کورٹ نے مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی الیکشن میں تاخیر سے متعلق سماعت کے لیے مقرر سماعت تلصف ساڑھے گیانہ وجہ ہوگی چیف جسٹیز عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکری بینچ سماعت کرے گا جسٹیز ایجاز الحسن اور جسٹیز منیف افتر بینچ میں شامل امریکہ سمیز سب سے دوستی چاہتے ہیں تحریک انصاف تمام ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں عمران خان کی غیر رسمی گفتگو عدالت روانگی سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار وزیرہ بار دوسری دفعہ جوڈیشل کامپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی پی ڈی ایم آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے تمام پاکستانی ہفتے کو چیف جسٹس سے اظہار ایک جہتی کے لیے نکلیں عمران خان کے خلاف دو مقدمات اسلامباد ہائی کورٹ نے عبوری زمانت میں نو میں تک توصیح کر دی سات کیسز میں عبوری زمانت کی درخواست سے نمٹا دی دس روز کی فاظتی زمانت منظور کر دی دس روز بعد ایٹی سی میں پیش ہونے کا حکم مریم نواز کی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف الزام تراشی بشرا بی بی کا مریم نواز کو قانونی نوٹس سات روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ الزامات پر مبنی مریم نواز کی تقریر کا مطن بھی نوٹس کا حصہ بنایا گیا عمران خان پر ٹکرز کی فروغ کا الزام کے خلاف پی ٹی آئی کا خاجہ آصف کو دس ارب روپے حرجانے کا نوٹس تحریری معذرت نہ مانگنے کی صورت میں کیس درچ کرنے کا انتباہ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما اور وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور سکھر سینٹرل جیل سے رہا عدالتی احکامات پر علی امین گنڈا پور شہ دن بعد رہا ہوئے مختلف کیسز میں ملک کے مختلف جیلوں میں منتقل کیا جاتا رہا سکھر میں عدالت نے تمام کیسز میں زمانت منظور کر لی تھی اور رہائی کا حکم دیا کارکنان کا جشن علی امین سکھر سے پجاب روانہ ہو گئے دوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کرے پہ آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر